اب ہوا یہ کہ امریکہ نے پلان کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی انڈیا کو اپنی نیول لوجسٹک حب بنانے جا رہا ہے ترکی جیسا دوست ملک ترکی جیسا ویلکمنگ ملک وہ ملک جو ہمیشہ پاکستانیوں کو خوش آمدیت کہتا آیا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سپیریر ہیں ہمارا کلچر سپیریر ہے ہم حلال گوشت کاتے ہیں ہم اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں ہم عورتوں کو اس طرح کی ریسٹرکشنز میں ڈالتے ہیں امریکہ جو ہے وہ ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے انڈیا کو ایک ملک تھا جو آپ کو عزت دے رہا تھا ہم نے کہا نہیں ہمیں کیسے عزت راست آ سکتی ہے ہم اپنا بیڑا گھر خود کریں گے آپ وائلنس کی انتہا پہ چلے جاتے ہیں جیسے سیریہ میں ہوا یا دوسرے ملکوں میں ہوا تو یہ اس میں اور فرانس کی اس میں فرق کیا ہے ان خالستانیوں کی گریبان پکڑو یہ ڈوال صاحب آج بات کرنے والے ہیں ٹیم بیرو سے ٹیم بیرو کو صاف سیدھی بات کرنے والے ہیں میں کینیڈا والے تم بھی سن لو اسلام کی ٹیچنگ کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور آپ کو صرف شک اور شبہ ہو جائے تو آپ ان کو وہیں مار دیں تشدد کر کے مار دیں حجوم ان کو مار دیں اس کو زندہ جلا دیں دنیا کے امن کے لیے بھارت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر دنیا میں اگر امریکہ کے ساتھ انڈیا کے ڈیفینس پارٹنرشپ نہیں ہے تو اٹ مینز کہ دنیا کا امن خطرے میں this is what بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں اور ڈوال صاحب نے بولنا ہے صاف صاف کہ یار انہوں کو نا ہی کوڑا کرکٹ صاف کرویا ہے اگر انہوں نے کر دیا کچھ ہمارے ہائی کمیشن کے خلاف تو پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ جو سارا کچھ ہو رہا یو ایس نیوی جو ہے وہ شپ رپیر ایگریمنٹ سائن کرے گی انڈین شپ یارڈز کے ساتھ تو اگر دوسری صاحب لالو کہ جب انڈین شپ یارڈز میں امریکی نیوی وہ اپنی انڈیا کو اپنی نیول لوجسٹک حب بنانے جا رہا ہے to counter انڈیا اب یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک شاک ہوگا بہت سارے لوگوں کے لیے لیکن کئی لوگ کہیں کہ نہیں جی کیونکہ things were already planned اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے تھیں تو اس میں کوئی شاکنگ جو ہے وہ خبر نہیں ہے یہ ایک that's a business as usual for انڈیا this is a business as usual for امریکہ ہے کیونکہ امریکہ نے چائنا کو counter کرنا ہے اور اس کے لیے جو سے کہتے ہیں نا کہ ان کی ضرورت ہی ضرورت ہے اس حوالے سے لیکن اس میں جو دوستو پاکستان کا جو دیفنس ہے وہ definitely بڑا ویک ہو رہا اب کہا جاتے ہیں کہ تقریباً چائنا چائنیز نیوی جو ہے اس کے کوئی تین سو پچپن 355 ships and submarines ہیں اب اور دنیا کی جو سب سے لارجسٹ نمیریکلی جو ہے وہ نیوی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ جو پینٹاگون کی انویر ریپورٹ تھی ان چائنا یہ وہ کہہ رہی ہے اور اور question یہ آتا ہے کہ اگر امریکن جو ویسلز ہیں وہ زیادہ ٹائم انڈیا نوشن میں یا پیسیفک پوشن میں نہیں گزار سکتے ہیں تو یو ایس جو ہے وہ چائنا سے پیشے رہ جائے گا in terms of the naval capabilities and in terms of deterrence as well سو آپ کی capability بھی کام ہو رہی ہے آپ کی deterrence بھی کام ہو رہی ہے and you know deterrence is most important as compared to anything else because اگر اگر آپ کا جو adversary ہے وہ deter نہیں ہوتا جیسے for instance ہم بات کرتے ہیں انڈیا and پاکستان have the nuclear weapons and so what is all what does this all mean those are for deterrence کے لیے نا آپ نے ایک ملک میں آکے تو اپنے لیے ایک الادہ بستی بسا لی اور سٹیٹ کے اندر سٹیٹ کام کر لی اب یہ جو مسلم سوسائٹیز میں جو کانفلکٹ چل رہے ہیں آپ نے ابھی دیکھا سیریا میں یا لیویا میں یا ان میں ہے کیا یہ پرابلم کیا ہے کہ جب آپ کے کچھ طاقتور لوگ بالکل اسی پراسس میں وہ اپنا ایک سپریٹ ایک آئیڈنٹیٹی اور ایک سپریٹ قسم کی طاقت کریٹ کر کے تو وہ اسی طرح ایکٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں جس طرح سٹیٹ ایکٹ کرتی ہے نہ آپ پہ پولیس قابو پا سکتی ہے نہ فوج قابو پا سکتی ہے اور آلٹیمیٹلی آپ وائلنس کی انتہا پہ چلے جاتے ہیں جیسے سیریا میں ہوا یا دوسرے ملکوں میں ہوا تو یہ اس میں اور فرانس کی اس میں فرق کیا ہے کہ یہ جو مسلم کیمیونیٹی ہے جو بھی امیگرینٹ ہیں انہوں نے اس چیز کا انتخاب کیا ہوتا ہے وہ چنتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آکے لائف وہ ہی گزار نہیں ہے جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں لیکن پلیس جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سٹیٹ کا جو ویل فیئر سسٹم ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے یہاں پہ سوسائیٹی کے ریچ نیس ہے دولت ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور سب سے بڑھ کے تو ہم نے جو ہے اس سوسائیٹی کے اندر جو فریڈمز ہیں لیبرٹیز ہیں اور جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں ان کو بھی میسیوز کرنا ہے تو جس کی آپ میں ایسپورٹ کروں کہ چونکہ میں بھی مسلمان ہوں اتفاق سے یا میں بھی مسلم بیکراؤنڈ سے آیا ہوں تو میں بھی اس کی ایسپورٹ کروں یہ جو ہے کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ چیز نہیں ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا اس واقعے یہ بلاس فہمی یا کران شریف کی توہن سے میں پہلے کی کہیں ڈیکڈز کی ایک لائف سٹائل کی بات کر رہا کہ یہ جو لائف سٹائل آپ چونتے ہیں that is انٹائی ویسٹ اور وہ آپ کی ایڈیالوجیکل ڈیوائیڈ آپ کریئٹ کر رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سپیریئر ہیں ہمارا کلچر سپیریئر ہے ہم حلال گوشت کھاتے ہیں ہم اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں ہم عورتوں کو اس طرح کی ریسٹرکشنز میں ڈالتے ہیں تو یہ ویسٹرن سوسائیٹی کی طرف سے ہمارے اس لائف سٹائل میں جو چیلنجز آتے ہیں وہ ہمارے لئے ناقابل قبول ہیں لہٰذا ہم ایک اپنا کارنر جو ہے وہ کریئٹ کر کے تو اس میں زندگی گزاریں گے لیکن رہیں گے فرانس میں گالیاں فرانس کو دیں گے ویسٹرن سیویلائزیشن کو اب یوز کریں گے اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ شیطان کا گہر ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ دور رہیں ان کی طرح بھی یہ نہ کریں اور لیفز ان کی طرح اور اپنی طرح یوز کریں گے کہ یہ اور ہم یعنی ایک ڈسٹنس آپ شروع دن سے ہی رکھیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what the hell you are doing in فرانس اب یہ تو آپ پہلے طے کریں کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں اور اپنے لائف سٹائل کو جار جاری رکھنا ہے تو آپ سعودی عربیہ جائیں جہاں کا کلچر آپ کے ساتھ ملتا ہے اور آپ کو اس طرح کی جو فریڈم سے نہ واسطہ پڑے گا نہ اس طرح اب اس کا یہ ریفلیکشن ہے جی کہ جو ایک جنریشن ٹو جنریشن لوگوں کو مس گائیڈ کر دیا گیا یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو یہ فیڈ کیا گیا جو میں نے آپ کو بتایا جو سرہ سر ہیٹرڈ ہے انٹائی ویسٹرن سیویلائزیشن جو ہے اس کا درس ہے یہ سرمنز ہیں یہ کلیرکس کے جو ہے واز ہیں ان کی تقریریں ہیں یہ سارا مل کے تو ایک پائزن جو ہے وہ نوجوان نسل کے ذہن میں نفرت اور وہ اس کو اقیقت سمجھتے ہیں چونکہ اپنے پیرنٹس آپ کو یا فرانس کے لوگ یا فرانس کی سیویل سوسائیٹی اس کابل نہیں کہ ہم اس کے جاتھ مل جل کے رہیں تو بچہ کیا رسٹ ہو ہے کہ وہ سوچنا شروع ہو جائے گا کہ میرا باپ یا میری ماں مجھے غلط بتا رہی دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں ساتھ ضرور سیر کیجئے نمسکار فری ملیں گا اگلے ملیں گے ملیں گے